دنیا بھر میں کافی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ٹرینڈنگ کو دیکھتے ہوئے کافی میکرز نے لوگوں میں کافی کی مختلف اقسام کو متعارف کروایا جس میں سے ایسپریسو، فلیٹ وائٹ، میکیاٹو، امریکانو، لاٹے، کیپیچنو اور موکا بہت زیادہ جانی جاتی ہیں دراصل کافی کی ساتھ مین ٹائپس چار کیٹگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں جس میں سے ایسپریسو ایک الگ کیٹگری میں آتی ہے جبکہ فلیٹ وائٹ، میکیاٹو اور امریکانو تینوں ایک کیٹگری میں آتے ہیں لاٹے اور کیپیچنو بھی ایک کیٹگری میں آتے ہیں جبکہ موکا ایک الگ کیٹگری میں آتا ہے کیٹگری نمبر ون، ایسپریسو بیسکلی ایسپریسو کافی کی باقی چھے اقسام سے کافی مختلف ہیں زیرا اب اس کپ کو دیکھیں جس میں آپ نے تھوڑا سو کافی پاودر ڈالا اور 30 سے 35 ایمل پانی ڈالا پورا کپ پانی سے نہیں بھرنا تھوڑا سو جو کافی پاودر اور تھوڑا سو جو پانی کا کمبینیشن ہے اسے ہم ایسپریسو کہتے ہیں ایسپریسو کبھی بھی اکیلے کنزیوم نہیں کیا جاتا اس کا مین پرپس کافی کی باگی ٹائپس کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر جب ہم پیزا کھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسٹرا ٹاپنگز جلواتے ہیں کیونکہ ہم ٹاپنگ کو روکھا نہیں کھا سکتے بلکل اسی طرح جب ہم کافی آرڈر کرتے ہیں تو اس میں ایکسٹرا ایسپریسو شورس جلواتے ہیں تاکہ کافی سٹرونگ ہو ان تینوں ٹائپس کو ایک کٹیگری میں رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ سیملر ہیں اگر ہم ایک ہنڈریڈ ایمل کے کپ کے اندر سکسٹی ایمل وارٹر اور ٹو ٹیبل سپون کافی پولر دالیں تو وہ ایسپریسو کافی کہلاتی ہے اسپریسو کافی سٹرونگ ہوتی ہے پر امریکینوں میں پانی کی زیادہ کونٹیٹی ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی لائٹ ہوتی ہے فلیٹ وائٹ اگر ہم ایک کپ کے اندر ایسپریسو جو کہ تھوڑے کافی پاودر اور پانی کا کامبینیشن ہوتا ہے ساتھ میں ملک ایڈ کریں تو وہ فلیٹ وائٹ بن جائے گی بلکل فلیٹ وائٹ کی طرح اگر ہم میکی ایٹو میں ایسپریسو اور تھوڑا سا ملک فارم دالیں تو وہ میکی ایٹو بن جائے گی امریکینوں میں پافی کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے جبکہ وارٹ کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے لیٹ وائٹ میں ایسپریسو کے اندر ملک کو ایڈ کیا جاتا ہے جبکہ میکی ایٹو میں ایسپریسو کے اندر ملک فارم کو ایڈ کر کے تیار کیا جاتا ہے کیٹیگری نمبر دو کی اقسام اس طرح تیار ہوتی ہیں کیٹیگری نمبر دی جس میں لاتے اور کیپیچنو آتا ہے یہ دونوں اقسام ایک دوسری سے کافی ملتی ہیں ذرا آپ ان دو کپ کو گوھر سے دیکھئے دونوں کے اندر ایسپریسو ملک اور ملک فارم ایڈ کیا گیا ہے لیکن لاتے کریمی اور لائٹ ہوتی ہے جبکہ کیپیچنو سٹرانگ ہوتی ہے ان کا مین ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ دونوں کپ ہنڈریڈ ایمل کے ہیں مگر لاتے کے اندر 25 ایمل واتر 50 ایمل ملک اور 25 ایمل ملک فارم ڈالا گیا ہے جبکہ کیپیچنو کے اندر 30 ایمل واتر 30 ایمل ملک اور 30 ایمل ملک فارم ڈالا گیا ہے اگر آپ ڈیفرنس سمجھ نہیں پا رہے اگر کسی بھی کافی کے اندر ملک کی کونٹیٹی زیادہ ہو تو وہ تھوڑی لائٹ اور کریمی بنتی ہے سو لاتے اور کپیچنو میں صرف کونٹیٹی کا فرق ہوتا ہے پورٹ اور لاسٹ کٹیگری ہے جس میں آتی ہے موکا جو کہ کیپیچنو لاتے سے کافی ملتی ہے 100 ایمل کے کپ کے اندر ایسپریسو ملک ملک فارم اور چوکلیٹ سیڈپ ایڈ کر دیا جائے تو وہ موکا بن جاتی ہے بہت سی لوگوں کو کافی کے اندر چوکلیٹ کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس لئے کافی میکرز نے موکا کے نام سے ایک یہ نئے اقسام متعارف کروائی ہے ایسپریسو سی کافی پاورڈر اور تھوڑے سی وارٹر کا کمبینیشن ہوتا ہے فلیٹ وائٹ ایسپریسو اور ملک کا کمبینیشن ہوتا ہے میکیاتو میں ایسپریسو اور ملک فارم ایڈ کیا جاتا ہے جبکہ ایمریکانو میں ایسپریسو اور وارٹر زیادہ کونٹیٹی میں پایا جاتا ہے لاٹے ایسپریسو ملک فارم اور ملک سے بنتا ہے جبکہ کیپیچنو میں ایسپریسو ملک فارم ملک تینوں ہوتے ہیں مگر ان کی کونٹیٹی لاتے سے زیادہ ہوتی ہے اور لاسٹ موکا جس کے اندر اسپریسو ملک فارم ملک اور چوکلیٹ سیرپ پایا جاتا ہے اگر آپ کو کافی سے ریلیٹڈ اور معلومات جاننی ہے تو میں کومنٹ سیکشن میں بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی